آسلام علیکم جی امیدہ آپ تمام سٹوڈنٹس خرید سے ہوں گے میرا نام محمد عمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاؤ یوٹیوب چینل اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لائٹ لاؤ گیٹ اور الیل بی فائیوز کی حوالے سے تو اگر آپ نئے کینڈیٹ ہیں نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تمام کینڈیٹس کے خدمت میں بروقت شیئر کر سکیں آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لاؤ ایڈ میشن ٹیس کے حوالے سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سال دوہہزر چوبیس کا دوسرا لاؤ ایڈ میشن ٹیس ایچی سی کی طرف سے نو جون کو کنڈکٹ کیا گیا ہے جس کا ریزلٹ پچیس دنوں میں آ جائے گا اور جس کی کیز ایچی سی کی طرف سے ریلیز کر دی گئی ہیں کیز کے تھرو سٹوڈنٹس اپنا جو ایم سی کی اس کا ریزلٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے تھرڈی فائیو سے کم ہیں آؤٹ اف سیونڈی فائیو یا جن کے فورٹی سے کم ہے وہ نیکس لائٹ کیلئے پرپیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو پریویس لائٹ میں اپیر نہیں ہو سکے وہ بھی نیکس لائٹ کیلئے پرپیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنی اگزامینیشن میں انٹرمیڈیٹ کی اگزامینیشن میں مصروف تھے اور پریویس لائٹ انہوں نے مس کیا ہے وہ بھی اب نیکس لائٹ کیلئے پرپیر کر رہے ہیں تو سوال یہاں پر ہے کہ نیکس لائٹ کب اناؤنس ہوگا ایچی سی نیکس لاو ایڈمیشن ٹیسٹ کب کنڈکٹ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمپورٹن کنفین جوڑی ہوئی ہے کہ اگر سٹوڈنٹس نیکس لائٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو کیا یونیورسٹیز ان سٹوڈنٹس کو کنسیڈر کریں گی ان کو ایڈمیشنز دیں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکاس کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو لائٹ کو پرپیر کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے اگر آپ لائٹ کی تیاری کے لیے کسی کریڈبل ریسورس پر ریلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایلمنٹس آف لائٹ کے سکس تیڈیشن پر ریلائے کر سکتے ہیں ایلمنٹس آف لائٹ کا سکس تیڈیشن آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں سکرین پر موجود ویڈس ایپ نمبر کو یوز کر کے یا پھر قریب ترین بک سٹور پہ ایلمنٹس آف لائٹ کی پکچز دکھا کے آپ ایلمنٹس آف لائٹ کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دی لاؤ آکیڈمی کا آن لائن لائٹ پرپیرٹری سیشن بھی سٹارٹ ہے اگر آپ نیکس لائٹ کو پرپیر کر رہے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے میری سپر ویڈ میں لائٹ کو پرپیر کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے سکرین پر موجود ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کریں گے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ نیکس لائٹ کب کنڈکٹ ہونا ہے نیکس لائٹ ایچی سی کی طرف سے جو ڈیٹس ایشیو کی گئی ہیں اس اکارڈنگ 11 اگست 24 کو کنڈکٹ ہونا ہے اور 8 جولائے 24 کو اناؤنس ہونا ہے یعنی کہ 8 جولائے 24 سے اپلائی سٹارٹ ہوں گے آپ ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پک کی ویب سائٹ سے جا کے لائٹ کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے اور یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا ہے 11 اگست کو اب 11 اگست کو جب یہ کنڈکٹ ہو جائے گا 25 دنوں میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا most probably سپتمبر کے پہلے دنوں میں پہلے ہفتے میں یا پھر اگست کے بلکل آخری دنوں میں آخری ہفتے میں لائن ایڈ میشن ٹیسٹ کا ریزلٹ ایچی سی کے طرف سے جو سال کا تیسرا لائن ایڈ میشن ٹیسٹ ہوگا اس کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا اب یہ تو ڈسکس کر لی ہم نے لائن ایڈ میشن ٹیسٹ کی ڈیٹس اب سوال آتا ہے کہ کیا آپ اگست کے لائن ایڈ میشن ٹیسٹ میں اپیر ہو کے سال 24 میں اپنا ایڈ میشن سیکیور کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں اصولاً تو یہ بات ہے کہ آپ 11 اگست 24 کے لائٹ میں اپیر ہو کے اس سال اپنا ایڈ میشن سیکیور کر سکتے ہیں لیکن یونیورسٹیز کی کچھ فلاڈ پالیسیز کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کا یہ چانس مسٹ بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹیز اپنے فال ایڈ میشنز موسٹلی اگست کے مہینے میں آفر کرتی ہیں اور اگر اگست کے مہینے میں وہ آفر کریں تو آپ تمام لوگ ان یونیورسٹیز میں سیڈ سیکیور کر سکتے ہیں لیکن وہ یونیورسٹیز جو فال ارلی فال میں اپنے ایڈ میشن اوپن کرتی ہیں یعنی کہ وہ جون جولائی میں اپنے ایڈ میشنز آفر کر دیتی ہیں ان یونیورسٹیز میں سیڈ سیکیور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اب ہم اس کو اس ٹیکنیکل چیز کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ لا ایڈ میشن ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کے لیے ایلیجبل کاب ہوتا ہے اہل کاب ہوتا ہے جب وہ اپنی باروی جماعت کے پرچے دے چکا ہوتا ہے ایچی سی یہ کہتی ہے کیونکہ ایچی سی ٹیسٹ کنڈک کر رہی ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ اہلیت کیا ہے تو جب انٹیمیڈیٹ کے ایکزام ہو جائیں گے ریزلٹ سے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیٹ میں یہ ایلیجبلٹی ہے اب باروی جماعت کے جو امتحانات ختم ہوئے ہیں سندھ میں اگر وہاں کی بات کی جائے تو آٹھ جون کو امتحانات ختم ہوئے ہیں تو نو جون کے ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کے لیے تو وہ سٹوڈنٹس اہل ہی نہیں تھے اسی طرح مختلف اور بورڈز ہیں جن کے امتحانات آٹھ جون تک ختم ہوئے ہیں تو صرف اور صرف نو جون کا جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کے لیے صرف پنجاب کے سٹوڈنٹس ایلیجبل تھے جو اپیر ہوا ہیں اور انہوں نے کلیر کیا ہے اب یہ یونیورسٹی جس میں بہاودین ذکریہ یونیورسٹی شامل ہے جس میں اسلامیہ یونیورسٹی شامل ہے جس میں جو ہے وہ انٹرنیس اسلامی کی یونیورسٹی اسلام آباد شامل ہے جس میں قائد اعظم یونیورسٹی شامل ہے یہ تمام یونیورسٹی ان کو چاہیے کہ اپنے فال ایڈمیشنز میں لاؤ کے ایڈمیشنز کو ڈیلے کریں اگست کے بعد تک لے کے جائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو اگست کے لیٹ میں اپیر ہوں گے یعنی کہ وہ پہلا لیٹ ہے جس کے لیے وہ ایلیجبل ہوئے ہیں اہل ہوئے ہیں اس کو کلیر کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن سیکیور کر سکیں یہ تو آپ کا ایک پہلا کوسچن ہو گیا کہ اگر آپ آئی 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 میں یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ قائد عظم یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ ساؤت پنجاب سے ہیں آپ بھاؤدین ذکرہ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں اسلامی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کے کسی سب کیامبس میں جانا چاہتے ہیں تو منڈیٹری ہے کہ ان یونیورسٹیز کو اپنے ایڈمیشنز کی سپیسیفکلی لاک ایڈمیشنز کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ورنہ آپ ان یونیورسٹیز کی لیے اپلائے نہیں کر پائیں گے اب گنی جنی ملک میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں سے بھی اگر چار پانچ بڑی یونیورسٹیز ایسا کام کریں گے تو سوڈنٹس کس طرح سے ایڈمیشن لیں گے اس کے بعد وہ تمام یونیورسٹیز جو اگست سے آن ورڈ اپنے ایڈمیشن اوپن کریں گی آپ لوگ گیارہ اگست کے لائٹ میں اپیر ہو کے اس کو کلیر کر کے اس کے ریزلٹ کی بیسس پہ ان یونیورسٹیز میں اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکیں گے یہ سر سر سٹوڈنٹس میں ایک میت ہے کہ اس سال میں نے لائٹ کلیر کرنا ہے اس سال میرے انٹرمیڈیٹ کلیر ہوگا اس کے بعد میں یونیورسٹیز میں چاہوں گا موسٹلی یونیورسٹیز جو آپ کو سیکنڈ ھئر کی اگزام سے پہلے ایڈمیشن آفر کرتی ہیں وہ یونیورسٹیز آپ کو سیکنڈ ڈیئر کے اگزام کے ریزلڈ کا ویٹنگ کا آپشن دیتی ہیں اور پارٹ فرسٹ کے مارکس کی بیسوس پہ آپ کو یونیورسٹی میں کیمپس میں ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن آفر کرتی ہیں تو آپ نے اپنے لیے ایک بہترین ادارہ سیلیکٹ کرنا ہے ادارہ کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے میں بیشتر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ کے قریب ترین بڑے شہر کون سے ہیں پھر وہاں پر کون سی پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا ان کے سب کیمپس واقعے ہیں پھر کیا آپ کے سکور کے اکارڈنگ اور ان کے میرٹ کیلکولیشن فارمولا کے اکارڈنگ آپ کی سیٹ وہاں پر بنتی ہے اگر وہاں سیٹ بنتی ہے تو پھر ایسے تین سے چار ادارہ شارٹ لسٹ کریں ان کے فی سٹرکچر کو دیکھیں ایڈمیشن ڈیٹس کو دیکھیں ساری انفرومیشن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے تو آپ نے تاک میں رہنا ہے کہ کب جس یونیورسٹی کے لیے آپ اہل بنتے ہیں وہاں ایڈمیشن اوپن ہوں گے جیسے ایڈمیشن اوپن ہوں فوراں اپلائی کریں اور اپنی سیٹ سیکیور کریں تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں دو چیزیں تھیں ایک تو لیٹ کی ڈیٹ تھی دوسرا آپ کو بتانا تھا کہ آپ الیجیبل ہیں اپنے ایڈمیشن کے لیے یا نہیں اور کہاں کہاں پر آپ کی الیجیبلیٹی کے ایشیوز بن رہے ہیں کہاں کہاں آپ کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے جو کہ آپ سے پہلے بھی سٹوڈنٹس کا ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے اور ہم ہر سال اس ویڈیو کے توسط کے تھوہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو اور انداروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کا رائٹ نہ وہ ایلٹ کیا جائے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہلفل رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ